ہم آج میں بنا رہی ہوں فش آئے سے بہت کرسپی ہوگی اور اندر سے جوسی ہوگی اور اس کا مسالہ بھی ہم خود تیار کریں گے گھر میں تو مشلے لوں گی دو کلو بیسن لوں گی تین ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر لوں گی ٹری ٹیبل سپون نمک لوں گی دو ٹیبل سپون زیرہ لوں گی دو ٹیبل سپون اجوائن لوں گی ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر لوں گی ٹو ٹیبل سپون اور ہلتی لوں گی ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو اب ایک باؤل میں ڈالیں گے اور انہیں گرینٹ کر لیں گے اور اب انہیں ہم گرینٹ کر لیں گے چیزیں مکس بھی ہوگی اور پاؤڈر فارم میں آگئی ہیں اور اب اس کو مشلی کی اوپر ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم بیسن بھی ڈال دیں گے ریسیچر سے مکس کریں گے بیسن سے یہ ہوگا کہ ہماری فش جو ہے زیادہ کرسپی باہر سے بنے گی اور اندر سے جوسی ہوگی اسے اس طرح اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے ہلتی اس میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مشلی کبھی ٹوٹی گی نہیں اسے مکس ہو چکے اور ہمیں اسے فرائی کریں گے آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اوئل کم ڈالا ہے اسے میرینیٹ کر کے آپ آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دو گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے نہیں رکھا آپ ضرور رکھیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہوں آپ